حضور قیامت کے دن شبرانے میں ایک ایک بندہ ہر شہر سے اپنی جان پیش کرے تو پھر کیا کرتے ہیں قرآن مقدس میں یہ واقعہ موجود ہے فرمایا اللہ انا قتبنا علیہ ونکتلو انفسوں اگر اللہ تم پر یہ فرض کر دیتا کہ تم اپنی جانیں خود پیش کر دو اللہ کو یعنی خود کچھ ہی کر لو تو کیا ہوتا حضور اس پر چپ کر گئے خموش ہو گئے آپ نے استفامیہ انداز سے صحابہ کی طرف دیکھا اللہ انا قتبنا اگر اللہ یہ فرض کر دیتا تو سب سے پہلے سمجھنے والے پورے مجموع میں حضرت عبو بکر صدیق حضرت عبو بکر صدیق اٹھ کر کھڑے ہو گئے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ نے لو کے ساتھ بیان کیا کہ اگر اللہ فرض کرتا یہ لو ہٹا کے آپ اس کو تناوت فرمائیں کہ میرے اللہ نے فرض کر دیا عرض کیا یا رسول اللہ اب یہ آیت ختم نہیں ہوگی کہ صدیق کا کٹا ہوا سراب کے قرآن تو میں کہتا ہوں کہ منکرو یہ تو کرم ہو گیا ورنہ تم دیکھتے کہ عاشق کیسی قربانیاں پیش کر دیتا ہمہ آہوا نے سہرا سر خود نہاتا پر کف ارے یہ تو شکار خود اپنا سرطلی پہ اپنے ہتیلی پہ لیے پھرتا ہے کہ شاید وہ آئیں شکار کے لیے اور تقادہ کریں جان کا برامی قدر ادرات جس قدر مسلمان قربانیاں پیش کرتے ہیں بیراز شریف کے لیے جس عظمت کا اظہار کرتے ہیں مجھے لگتا ہے رب کعبہ کی قسم کہ اگر جانوں کے نظر آنے بھی رب مانگتا تو عاشقان مصطفیٰ اس سے بھی دیتا ہے جانوں کی قربانیاں بھی پیش کرتے ہیں ارامی قدر حضرات یہ ایک محبت کا اور عظمت کا بیان تھا چند گزارشات جو آپ کی خدمت میں پیشتی ہیں اس کے بعد مجھے ابھی بٹن میں ایک تقریر میں شرکت کے لیے جانا ہے اس لیے میں آپ حضرات سے اجازت چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی کامل محبت اعتباہ کے ساتھ آپ کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق اتا فرمائے آخر دعویہ ہمیں چلنے کی توفیق ہمیں چلنے کی توفیق ہمیں چلنے کی توفیق